آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا اگر سمائے نہیں لگی تو میں بتا سکتا ہوں ریوائز والی بات کیونکہ اپروچ میں مطلب ہاں اپروچ ہم پڑھ لیں اپروچ میں نے یہ کہا اپروچ میں نے یہ کہا اپروچ اوورال ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے سیٹ آف پرنسپلز ہیں جیسے یہ ابھی ہم پڑھیں گے ایک دو میں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ کو مزید کلیر ہو جائیں گے یہ اپروچ کی ہم نے آگے میتوڈ بھی پڑھنے ہیں ٹیکنیک بھی پڑھیں گے ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ ہے اب دیکھیں ٹیچر سینٹرڈ میں ٹیچر کا سارے کا سارا کلاس پر کنٹرول ہوگا سٹوڈنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہوگی پیسے ہوگا ٹیچر اس کے اندر ایکٹیو ہوگا یہ ایک اپروچ ہے دوسری ہوتی ہے لرنر سینٹرڈ یا پیڈیو سینٹرڈ اپروچ یعنی چائلڈ سینٹرڈ اپروچ تو وہ جو اپروچ ہوتی ہے اس میں سٹوڈنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسس پہ سٹوڈنٹ سورس اف انفرمیشن ہوتا ہے وہ انسٹرکٹیو میں خود جو ہے وہ اپنے نالج کو ایکسپلور کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اس میں ہم نے ابھی یہ بات نہیں کی کہ ہم کس میتوڈ سے پڑھائیں گے کیا ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپروچ کون سی یوز کرنی ہے ٹیچر سینٹرڈ یا سٹوڈنٹ سینٹرڈ اب جب ہم ایک ٹیچر سینٹرڈ اپروچ یوز کریں گے نا تو اس کے لئے میتوڈ ہم کس طرح کہ چوز کریں گے جو سٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں گے یا ٹیچر سینٹرڈ جی شابش جو جو ٹیچر سینٹرڈ ہوں گے جو ٹیچر سینٹرڈ ہوں گے ٹھیک ہے سٹیٹیجی ہم بنا رہے ہیں سٹیٹیجی میں ہم نے لکھنا ہے اپنا پلان کرنا ہے یہ جو میتوڈ ہم یوز کریں گے اپروچ ہمارے مائنڈ میں ہوگی سٹیٹیجی پہ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک بروڈر ترم ہے اپروچ پھر ہم پلان کریں گے اس کے اکارڈنگ اب آپ نے پلان کر لیا تو آپ نے پڑھانا ہے اب پڑھانے کے لئے آپ ایک میتوڈ یوز کریں گے میتوڈ کون سا یوز کریں گے ٹیچر سینٹرد اپروچ چل رہی ہے ٹیچر سینٹرد میٹوڈ یوز کریں گے لرنر سینٹرد اپروچ چل رہی ہے تو آپ لرنر سینٹرد میٹوڈ یوز کریں گے میری آواز ڈبل ہو رہی ہے نو سر ٹھوڑی سبت ہوئی ہے اچھا چلے ہم لا کریں گے یہ اپروچ تھی جی جن کو پروبلم تھا مجھے نام نہیں شوڑ ہو رہے جی جی سر ہو گیا سبجیکٹ سینٹرد اپروچ جی سر ہو گیا ٹھوڑی اچھا آگے چلتے ہم سبجیکٹ سینٹرد اپروچ اب دیکھیں سبجیکٹ سینٹرد اپروچ میں یہ ہوتی تیچر سینٹرد ہے لیکن اس میں ہم اس کو سبجیکٹ سینٹرد کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اس میں سوڑنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی اس میں تیچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سول ڈسیمنیٹر یا ڈسپینسر آف دا انفرمیشن ہوتا ہے لیکن اس میں ہم اس کو سبجیکٹ سینٹرد پھر کیوں کہتے ہیں نہ ہم نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے اس میں بیسیکلی تیچر اپنی انٹینشن کے ساتھ نہیں چلتا اس کا فوکس یہ ہوتا ہے وہ جو سبجیکٹ ہے نا وہ اس نے بچوں کے ذہنوں کے اندر جس طرح مرضی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یعنی بچوں کے جو نالج ہے نا اس سبجیکٹ کا وہ سارے کا سارا اس نے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے بچے چاہتے ہیں تب بھی بچے نہیں چاہتے تب بھی ٹھیک ہے پیار سے چاہتے ہیں سختی سے چاہتے ہیں جیسے مری تو سبجیکٹ سینٹرد میں اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ نہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے نہ بچوں کا انٹرسٹ دیکھتا ہے وہ کس کا انٹرسٹ دیکھتا ہے وہ سبجیکٹ کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس سبجیکٹ کو اس نے پڑھانا آگے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے بچوں تک یہ ہوتا ہے ہمارا جی سبجیکٹ سینٹر اپروچ ٹھیک ہے پرائمیسی اوور سبجیکٹ گینز پرائمیسی اوور دیکھ افتر لرنرز تیچر دومینیٹ دومینیٹڈ اپروچ اونلی تیچر وائز اس میں میں نے آپ کو اس کا تھیم بتا دیا لیکن یہ بھی میں نے بتایا کہ چونکہ سبجیکٹ تیچر میں پڑھانا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ کی انوالمنٹ اس میں کم سے کم ہوتی ہے اور تیچر اس میں میکسیمان اپنی انپورٹ دیتا ہے دین آدھا جی انٹر ایکٹیو اپروچ اب انٹر ایکشن جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں سٹوڈنٹ اور تیچر کی آپس میں جو کمیونکیشن ہے اس کو یہ انٹر ایکٹیو اپروچ کی انٹر ایکشن کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں میل ملا ہم کلام ہونا گفتگو کرنا کوئی ایکٹیوٹی مل کے کرنا کوئی کام اکٹھے سر انجام دینا سوال جواب کی شکل میں کام کی شکل میں یہ انٹر ایکشن ہوتا ہے انٹر ایکٹیو اپروچ کون سی ہوگی ایسی اپروچ جس میں سٹوڈنٹ اور تیچر مل کے کام کر رہے ہوں گے بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے تیچر اپنی امپورٹنس کام رکھتا ہے اپنی انپورٹس کی اور سٹوڈنٹ پر زیادہ دیپرننٹ یا ریلائے کرتا ہے یہ ہوتا ہے انٹر ایکٹیو اپروچ اچھا دین آتا جی اس سے نیکسٹ ہے یعنی اس میں دونوں انوالو ہیں بٹ زیادہ کون انوالو ہے سٹوڈنٹ نوٹ ٹیچر دین آتا جی کنسٹرکٹیو اپروچ کنسٹرکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکٹیو کا مطلب خود بنانا یعنی جو نالج جو انفرمیشن سکلز ٹیچر نے سکھانی ہے وہ نہیں سکھائے گا وہ بچوں کو ایسی سیچویشن کریئٹ کر کے دے گا کہ بچوں خود سمجھیں سیکھیں ٹھیک ہے جیسے ڈسکوری ہیرویسٹک لرننگ ہے کوپریٹیو آگے ہم نے پڑھنے اس کو انوانشن ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے انوانشن ٹیچنگ کیا چیز ہے مثال کے طور پر ٹیچر نے کیا کیا جی اس نے ڈیفرنٹ کلر کے کمبینیشن پڑھانے کے مختلف کلر مل کے یہ جی بنتے ہیں اس نے ایک وائٹ کلر لیا ایک ریڈ کلر لیا بچوں کو دے دیا کہ ہاں جی اس کو مکس کر کے بتائیں یہ کیا بنتا ہے بچے مکس کریں آواز کہیں شباہ کی لوگوں کو ہے نہیں سر آپ تو ری جو انکل ہیں اچھا میں بات کر رہا تھا اب وہ پینک بن جائے گا اب دیکھیں ٹیچر نے نہیں بتایا بیٹا وائٹ اور ریڈ کو ملانے سے پینک بنتا ہے ٹیچر نے یہ بات ان کو نہیں بتائی نہ زبانی بتائی نہ لکھ کے بتائی نہ پڑھ کے کہیں سے بھی اس نے نہیں بتائی اس نے صرف دو رنگ دیئے کہ یہ ریڈ ہے یہ وائٹ ہے مکس کریں جی اس کو بچوں نے مکس کیا ہاں جی کیا بنا جی پینک بن گیا سر یہ انہوں نے خود سے کنسٹرکٹ کیا نالیج ٹیچر نے نہیں بتایا ان کو ٹھیک ہے ون سٹوڈنٹ بگنس لرننگ ویڈن ایکٹیوٹی بچہ خود انوینٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انوینشن ٹیچنگ ٹھیک ہے اس کے بعد انٹیگریٹڈ انٹیگریٹڈ میں ہم کیا بولتے ہیں کہ لیسنس کو مکس کر کے پڑھانا ٹھیک ہے لیسنس کو مکس کر کے پڑھانا آپ دیکھیں اس میں دو طرح کی انٹیگریشن ہم کرتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ لوگ کو ایڈوکیشن پڑھا رہا ہوں میں ایڈوکیشن کے کیا ہی ایک سبجیکٹ ہے ایڈوکیشنل اسیسمنٹ میں ٹیچنگ میتھڈ اور اسیسمنٹ کو آپس میں کمبائن کر دیتا ہوں کہیں کہیں پہ جیسے لاس نیکچر میں ہم نے بلوم ڈکسانومی کو اسی کے اندر جو ہم پڑھ رہے تھے ہم نے اس کو شامل کر دیا تھا انٹیگریٹ کر دیا تھا تو ایک ٹیچر اسی سبجیکٹ کے کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کجھو ٹاپک پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یا وہ ٹیچر جیسے مثال کے طور پر میں ابھی ایک ایک ایگزیمپل اس کی دیتا ہوں ٹیچر سینٹرڈ اپروچ یہ ہم نے پڑھی ہے اور ڈیریکٹ انسٹرکشن وہ ہم نے انسٹرکشن کی ایک ٹائپ پڑھی ہے آپ میں سے کون مجھے بتائے گا ڈیریکٹ انسٹرکشن انڈیریکٹ انسٹرکشن میں کون سی ٹیچر سینٹرڈ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے شاہ باش دیریکٹ انسٹرکشن اب یہ ایک انٹیگریشن میں نے بنائی ہے یہ میں نے ایک انٹیگریشن بنائی ہے اچھا چلیں اب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک ٹیچر کیا کرتا ہے وہ بچے کو اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں چھوٹے چھوٹے رنگوں کی مختلف سائز کی مختلف اس کی شیپس ہیں مختلف اس کے ایک تو شیپ کا کلر ڈیفرنٹ ہے جو ابجیکٹس ہیں ان کا کلر ڈیفرنٹ ہے ان کی شیپس ڈیفرنٹ ہے ان کا سائز ڈیفرنٹ ہے ان کا ویٹ ڈیفرنٹ ہے اب یہ دیکھیں چار مختلف پیچر خصوصیات کی حامل چیزیں وہ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ٹیچر کہتا ہے کہ جی ان کو ان کی سیملر فیچر کی بیس پہ الگ الگ کر دیں ٹھیک ہے اب اسیسمنٹ میں بلوم ٹکسانومی آپ نے پڑھی ہویا یا تھوڑا بہت آپ کو نولیج ہوگا ہم نے پڑھی تو نہیں ابھی تو اس میں جو ہے اس کے لیولز ہیں اس میں دیکھیں اب لیول کون کون سے نولیج کمپریینشن اپلیکیشن انیلیسس سنتیسز اینڈ ایویلویشن اب اس میں مجھے بطایے کہ بچے کس چیز کو کر رہے ہوں گے یہاں پہ چیزوں کو سپرٹ کرنے کے لیے جی سر سائنٹیسز نہیں ہوگا نوی سینتیسز تو نہیں ہوگا انیلیسز ہوگا انیلیشن ہوگا ان دو دو میں چلیں بتائیں مجھے انیلیسز ل uns ذاتا سینایسز ثانیلیسز سر آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے اگین ایک ایک سبجیکٹ کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کی ہے ٹھیک ہے اکٹھا ملا کے پڑھائے آپ کو ایک ہی بات سمجھائیے لیکن اس کو مطلب پڑھا میں انٹیگریٹیو اپروچ آپ کو رہا ہوں یا کنسٹرکٹیو اپروچ کے بچے اس میں سمجھ رہے ہیں اپنا نالج ڈسکور کریں میں نے آپ اس کو ریلیٹ کر دیا ایسی ٹوپک کو اسیسمنٹ کے ساتھ تو جب ایک ٹیچر ایک سبجیکٹ کو اسی سبجیکٹ کے کسی دوسرے ٹوپک کے ساتھ ملا کے پڑھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا ڈسپنری انٹیگریشن ایک ورڈ ہوتا ہے آئی رین ٹی ای آر اس کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کے درمیان انٹر جیسے ہم بولتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے انٹر ڈسپنری ایک ہوتا ہے انٹرا انٹرا کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک ہی چیز میں سے ایک بڑا سا گھر ہے نا تو اس میں مختلف کمرے ہیں تو ایک کمرے کو آپ دوسرے اس کا سائز اور اس کا سائز بلکل برابر ہیں یہ آپ کی انٹرا ڈسپنری انٹیگریشن ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کو کمپیرٹیولی یا ملا کے بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ایک آپ اپنے گھر کے کمرے کا بتاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ سائیڈ والا ساتھ والا پڑھوٹیوں کے گھر کا کہ ان کا سائز یہ ہے ہمارے کمرے کا سائز یہ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دو کمروں کا بتا رہے ہیں پہلے بھی آپ نے کمروں کا بتایا اپنے گھر کے دو کمروں کا آپ ان کو تعریف کروا ہے اب آپ اس کو کمپیر کریں اپنے اور کسی دوسرے کے ساتھ اسی طرح ایک ٹیچر جب ایک سبجکٹ کو دوسرے سبجکٹ کے ساتھ کرے گا نا کمپیر اور اس کو پڑھائے گا تو اس کو انٹر ڈسپنری کہیں گے اور ایک ہی سبجکٹ کے مختلف چیزیں وہ ملا کے پڑھا ہے تو انٹر ڈسپنری ہوگا کلیر جی یہاں تک جی سمجھ لگی ہے اس کی یا سر اچھا اس کے بعد ہے کسی کو کوئی برابلم تو نہیں پلیز سر یہ انٹیگریٹڈ اپروچ میں یہ جو کنیکٹ کرنا ہے اسی سبجکٹ سے یا دوسرا سبجکٹ بھی ہیں پار ایگزمپل میں بھائی پڑھا رہا ہوں اور اس کو بیزک کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں یہ انٹر ڈسپنری ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ بائیو کمیسٹری پڑھا رہے ہیں آپ اورگینی کمیسٹری اور ان اورگینی کمیسٹری کو ملا کے پڑھاتے ہیں تو یہ آپ کی انٹر ڈسپنری اپروچ ہوگی ٹھیک ہے آپ میت پڑھا رہے ہیں آپ الجبرا کو ریشوز کو یا فریکشنز کو آپ ملا کے پڑھا رہے ہیں تو یہ ان کو کمبائن کرتے ہیں یا ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی انٹر ڈسپنری ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ جو ہے میت کے ساتھ جو ہے وہ کس کو جیوگرافی کو فرض کریں پڑھا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو کمبانی یہ آپ کی پھر انٹرڈیسیبنری بن جائے گی کلیر پر انٹرا اور انٹرڈ دونوں انٹیگریشن میں آئیں گے ہاں جی میں نے کہا ہے کہ انٹرا میں ایک ہی سبجیکٹ کے مختلف ایسپیکٹس پیلوز وہ آپ جو ہے وہ ملا کے پڑھاتے ہیں وہ انٹرا ہو جائے گا جب مختلف سبجیکٹس آپس میں ملا کے پڑھائیں گے تو یہ انٹرڈ بن جائے گا آگے ہے جی میٹا کگنیٹیو اپروچ اب کگنیشن کس کو کہتے ہیں سر میٹا کگنیشن ریلیٹڈ ٹو مائنڈ کو تنکنگ کو مائنڈ کو ریلیٹڈ ٹو یور مائنڈ تنکنگ ہاں دی ریلیٹڈ ٹو مائنڈ یا تنکنگ اب دیکھیں اچھا یہ جو ورڈ میٹا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سر کسی سٹپ سے آگے جا کے کچھ کرتے ہیں سر جس میں میٹا کاغنیشن کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھنکنگ اباؤٹ یور اون ہاں دی تھنکنگ یہ دیکھیں نا اٹیز اٹیز ریفرڈ ٹو اٹسیلف یعنی جس چیز کے بارے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسی سے مطالق بیانڈ یا دوسرے میٹا ہوتا ہے بیانڈ نہیں ہوتا تو ریفر ٹو اٹسیلف ہم اسے کہہ سکتے ہیں یعنی جس جو چیز ہم پڑھانے جا رہے ہیں تو اسی سے مطالق کوئی مزید بات یہ ہم کہتے ہیں میٹا ہوتا ہے اب نہیں کر سکتے ہیں ان سے زیادہ آگے جا کے میٹا فیزکس وہی نہیں ہوتا میٹا فیزکس اور چیز ہے یہاں پہ ہم بات میٹا ورڈ کا میں لیٹرل میننگ پوچھ رہا ہوں اب دیکھیں میٹا کگنیٹیو اپروچ کیا چیز ہے آپ کو ایک چیز ایک ٹیچر نے ایک میتھڈ سے پڑھائی سمجھائی ٹھیک ہے اور پھر اس نے تھوڑا سا کمپلیکس قویسچن آپ کو دے دیا ٹیچر نے اب آپ جو ہے نا اور اس نے دو تین مختلف میتھڈ آپ کو پڑھائے اور اس نے جو سٹیٹمنٹ اس قویسچن کی دیئے وہ ایسی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا جواب یہ ہے یا اس کا جواب یہ ہے اب آپ کے ذہن کے اندر وہ مختلف میتھڈ جو آپ نے پڑھائے ان کا سارا سکیچ موجود ہے بہت آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کس میتھڈ کے ذریعے میں نے دینا ہے میار کا کوئسچن ہے یا کوئی تھیری کا کوئسچن ہے تو اس کا جواب یہ والا بنے گا یا یہ والا تو آپ اپنے جو سوچ ہوتی ہیں نا آپ کی اس کے اوپر مزید ایک سوچ ڈیولپ کر رہتے ہیں اپنی تینکنگ اباؤوٹ تینکنگ یعنی جو آپ کی تینکنگ پہلے سے بنی ہو یعنی اسی پہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو میٹا کگنیٹیو اپروچ کہتے ہیں یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یہ آپ کی تینکنگ جو ہے ایکسپلیسٹ بھی ہو سکتی ہیں اور انپلیسٹ بھی ہو سکتی ہیں آواز آریے میری ابھی آرہی ہے جی آواز صحیح نہیں ہے ابھی بھی صحیح نہیں ہے اب سر صحیح ہے لیکن سر صحیح چاہتی ہے تو یہ کگنیٹیو اپروچ کگنیٹیو اپروچ دو طرح کی ہوتی ہے ایکسپلیسٹ آپ کو بتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کہ اس کا جواب صحیح یہ ہے یہ ایکسپلیسٹ ہے واضح ہے آپ کلیر ہے چیز آپ کو تو پھر آپ جو ہے اس میں سے وہ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے تو یہ میتھڈ میں نے چوز کرنا ہے اس جواب میں اور ایک چیز ہے کہ اب آپ کے پاس تین چار آپشن ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح سے اس کو میں نے سولف کرنا ہے کس طرح سے اس کو آنسر کرنا ہے تو یہ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے ایکسپلیسٹ سیچویشن انکلیر سیچویشن جس میں آپ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کون سا درست جواب ہے تو اس کو میٹا کگنیشن کریں پرابلم سالونگ میں ٹیچر پرابلم دے گا اور بچے سولف کریں گے ریفلیکٹیو اپروچ میں یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ریفلیکشن کہتے ہیں سیلف ایویویشن یا سیلف اگزیمینیشن اس میں ہم اپنی سٹرنگت اور ویکنسز کو اڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنی چیزوں کی صحیح سمجھ لگی یا کتنی چیزوں کی صحیح سمجھ نہیں لگی کون سے میرے سٹرونگ کے ریاض ہیں کون سے میرے ویک کے ریاض ہیں کنے ریاض پر مجھے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کنے ریاض پر مجھے تھوڑا سا آگر میں پڑھ دوں گا تو میں آگے نکل سکتا ہوں تو یہ جو ہے ریفلیکشن کہلاتی ہے یا ریفلیکٹیو اپروچ یعنی ایک بچہ آپ نے اسے